شامیر کو بہت جلدی ہے شامیر بسم اللہ نہیں پڑی بنا لیں بچے شوک سے بھی بہت کھاتے ہیں پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا چلو دھوپ نکلی ہوئی ہے دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر ہڈیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے پھر کیا تھا ہم نے دھوپ انجوائی کیا یہاں پہ میں اپنا دانہ دیکھ رہی تھی یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ یہ صحیح ہو کے ہی نہیں دے رہا پھر کام شام کر کے بیچ میں کافی سارے دوپیر کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا فش فرائی کر لیتے ہیں آج کافی دین ہو گئے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ بہت مزیدار آپ لوگ یہ دیکھیں مسالہ اس کے اوپر سے بلکل بھی نہیں ہٹا ٹھیک ہے میں نے ایز ایز ایسے ہی نکال کے جو ہے نا فرائی کر لیتی اچھا یہ مجھے نہیں پتا ویڈیو میں ایسے بلیک بلیک سی کیوں آر یا برچے بہت کرسپی اور بہت مزیدار بنی تھی شامیر شامیر کا ریویو پیٹ میں تیرے گیا آپ کے مزے کیا ہے کتنے مزے کیا ہے بہت مزے کی شیئر سیم سیم جو ہے کلپس میں آپ لوگوں کے ساتھ ریکوڈ کر کے میں خود بھی تھک گئی تھی میں نے کہا آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گئے تو یہاں ڈریک میں نے بچے تیار کر دیئے یہاں جناب میں بھی ریڈی ہو گئی تھی عبداللہ بھی ریڈی ہو گئی تھی اب میں ویڈیو بنا رہی تھی اور عبداللہ کیمرے میں دیکھ کے اپنے بال صحیح کر رہے تھے اور یہاں ان کو بتا نہیں کیا یاد آیا اتنا زوم کر کے دیکھے یہ بتا رہے ایک دو تین مطلب ان کے فیس پہ بھی کافی سارے دانے نکلے اور یہ میرے پہ الزام دے رہے تھے کیونکہ میرا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا دانا یہاں بچے تیار تھے ہم لوگ نکلنے لگے تھے جانے کے لیے اور شامیر سٹیل سیم وہی روٹین اس کی پہن رونا شونا عبداللہ نیچے جھانک رہے تھے میں ان کو آواز زیری تھی کہ بری بات ہوتی ہے یہاں جو ہے شامیر کے ساتھ اس کے اببا کی مستیاں دکی 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 چلو چلو جلدی جلدی ہم یہ جو ہے ریس کورس میں انٹر ہو گئے تو یہاں میں سٹیل جو تھی دیکھ رہی تھی کہ بھئی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے پہلے ہم لوگ فیسٹیول پہ آئے تھے نا تو سب کچھ ڈیکوریٹ تھا سٹول وغیرہ لگے ہوئے تھے تو خالی خالی لگ رہا تھا خیر ہم لوگ انٹر ہوتی نا رائٹ سائٹ کی طرف چلے گی تھی یہاں بچوں کی ویڈیو اور تصویریں دکی شامیر دکی شامیر دکی شامیر نہیں گر جائیں ابدلہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں چلو اتر جو مجھو ڈر لگ رہا ہے شامیر دکی شامیر دکی مجھو خالات مجھو خالات پھر میں اپنی ویڈیو very تھی مجھو خلی رہا۔ کی کھیلنا ہے آج میں نے دوبتہ سکاف وغیرہ اتار کے ویڈیو نہیں بنائی وہ بھی اس لیے کیونکہ مجھے بہت تھن لگ رہی تھی میں نے کہا نہیں بھی ایسی ہے یہ میں پورے پارک کی طرف دیکھ رہی تھی رش بہت زیادہ تھا بٹ ہمارے ساتھ اوریجنل والی موئی موئی ہو گئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہمیں یہاں پہ فلاور ایگزیبیشن کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی عبداللہ بھی حضرے تھے میں نے کہا چلو دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں کیا پتہ وہاں پہ ہو تو عبداللہ یہ مجھے چھیڑے تھے کہ یہاں پہ ویڈیو بنالو یہی تمہاری نا فلاور ایگزیبیشن میں نے میں بھی نا بس اپنے آپ کو کیا کہہ رہے وہ فلاور ایگزیبیشن جب ویڈیو بنالو میں بھی فوراں سے یہاں پہ آگئی یہاں پہ کافی لوگ بھی تھے تصویریں اور ویڈیو بنا رہتے ہیں میں نے کہا لاؤ میں بھی بنا لیتا ہوں شاید ایگزیبیشن یہی لگی یہاں پہ آئی تو پھر یاد آیا یہ ریگولر فلاورز یہاں پہ ہوتے ہیں روٹین میں برحال پھر بھی میں نے ویڈیو بنا لی تھی کہ چل بستی ہو گئی تو تھوڑی اور کرا لے اگر واپس گئی تو دلانے اور ہسنا ہے پھر میں سارے فلاورز کی ویڈیو بنانے لگی آگے ہم لوگ گئے آگے یہ اور فلاورز تھے میں نے کہا چلو فلاور ایگزیبیشن تو بعد میں دیکھی جائے گی کہ ہمارے ساتھ اوریجنل والی موئے موئے کیا ہوئی ویسے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ جو روٹین میں ان کے فلاورز ہوتے ہیں میں نے کہا یہی میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی اب دلالہ پیچھے کرے ہس رہے تھے شامیر وہ ترکی چلاو آو ہم جارے آج عرشمن آو جلدی سے جلدی سے آج آتی نہیں بگڑا بات کمیز بھاگا گیا ہے شامیر جب کھیلنے پہ آتا تو وہ تو کابو ہی نہیں ہوتا اس کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے پھر وہ بھاگی جاتا ہے اور اس کو پکڑنا مشکل ہی ہوتا ہے خیر بہت مشکل سے عبداللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہم لوگ یہ اب دوسری طرف آگئے تھے اوپوزٹ سائٹ پہ ہم نے کہا شاید اس سائٹ پہ فلاور ایگزیبیشنوں پر یہاں پہ ہمارا تو ڈبل موئے موئے ہو گیا میں نے کہا لاؤ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ پانی یہ کھڑا یہ فلاورز اور وہ سارا پانی تھا اس کے دوسری طرف انہوں نے گملے وغیرہ لڑکے جو کہ بھی ڈیکوریٹ بھی نہیں ہوئے تھے آدھے انہوں نے کور کیے ہوئے تھے بیچ میں ہم لوگ چل رہے تھے موئے موئے کے ساتھ عبداللہ سٹیل ہسی جا رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہوا موئے موئے پھر جناب ہم یہاں پہ آگئے آئی لوف لاہور بٹ ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ کیچڑ بہت زیادہ تھی ادھے دیکھو ادھے اس طرف میری طرف مو کرو ارشوان اور شامیر ادھر ایسے دیکھو ارشوان آپ ادھر پورے ہو شامیر شامیر یہ دیکھو چیز یہ لوف دلہ آپ رکھ لو ارشوان آپ کرو ادھر موئے موئے آپ بھی کریں آپ بھی کریں کیا ہوئی سارا راستہ پھر ہم ایک دوسرے کو موئے موئے ہی اوریجنل والا چھیڑتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ لفظ یہاں پہ صحیح جوانا بیس کرتا ہے کہ موئے موئے صحیح یہ والی ہوتی ہے کہ ہم سپیشل آئے تھے پھر یہاں پہ آگے جا کے فلاور سے سارا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا انہوں نے سائٹ پہ ڈیبن لگائے ہوئے تھے کہ اندر کوئی نہ جا سکے اس لئے ہم نے باروں باری ویڈیو بنا لی میں عبداللہ کو کہہ رہی تھی کہ عبداللہ آپ بھی کہیں پر ان کو بستی بھی محسوس ہوئی تھی انہوں نے موئے موئے نہیں کیا میں نے تو پھر کر دیا تھا اور یہاں جو ہے عبداللہ کچھ نہیں تھا کرنے کو تو شامیر کے ساتھ کھیلنے لگئے شامیر جائے گود میں چڑھ گیا تھا مجھے گود میں لے لو اور ہوا یہ اگین انہوں نے گندی کر دی ٹوپی بچے کی کھیلتے کھیلتے گرا دی تھی اچھا آپ لوگوں کو میں یہ بات بتاؤں جتنے یہاں پہ سارے لوگ تھے یہ بھی ایگزیبیشن دیکھنے آئے تھے پھر ہمیں کچھ نہیں ملا میں یہ پاپڑ ہی نظر آئے ہم نے کہا ہم یہی لے لیتے ہیں پاپڑ چلو اسی سے انجوائے کر لیتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں پھر ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے یہ پاپڑیں جو آئے کیے مسالہ ان کا بہت تیز اور کھٹا تھا بچوں نے بھی کھایا بچوں نے تو خیر سادے کھایا عبداللہ نے کھایا یہاں پہ میں بھی کھا رہی ہوں میں کیوں پیچھے ہٹوں پھر ہمیں کچھ نہیں کرنے کو ملا تو میں یہاں پہ بیٹھ گئی عبداللہ نے مجھے سچ میں میں مزاگ کر رہی تھی عبداللہ نے مجھے یہاں پہ بٹھا کے میری سچ میں ویڈیو بنا لی اور آنے جانے والے لوگ بھی دیکھ کے ہز رہی تھی اور میری خود بھی حسینی رکری تھی میں ان کو کہہ رہی تھی مجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیں تو میں سلپ ہو کے سچ میں گھڑ جاؤں گی یہ بس جسے کہتے ہیں جب کچھ کرنے کو نہ ہونا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے اچھا جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی وہ صرف اسی لئے آئے تھے کہ ہم نے ایگزیبیشن دیکھنی ہے اور سب پوچھتے ہیں ایگزیبیشن لگی تھی ایگزیبیشن لگی تھی تو کہاں ہے کہاں ہے تو پھر وہ سب کو بتا رہے تھے کہ بھئی تیرہ دسمبر کو ایگزیبیشن ختم ہو گئی ہے تو میری جو ویڈیو دیکھ رہا ہے کائنڈلی اگر وہ جانا چاہتا ہے تو نہ جائے ایگزیبیشن ختم ہو گیا ابھی دوبارہ لگے گی پھر چلے جانا میں بھی جاؤں گی تو عرشمان تھک گیا تھا یہاں پہ بہت زیادہ تھک تو ویسے سارے گئے تھے کیونکہ کچھ دیکھنے کو نہیں تھا یہ سارا کچھ تو پہلے بھی دیکھا ہے کچھ نہیں ہو نہیں تھا کوئی سٹرول نہیں لگے ہوئے تھے ایون یہاں سے آبشار بہری ہوتی ہے پانی وغیرہ وہ سب کچھ بھی بند تھی تو پھر کیا تھا پھر ہم یہاں سے اب جانے ہیں اپنی نانو کی طرف اپنی میری امی کی طرف اور بچوں کی نانو کی طرف یہاں بچے زد کر رہے تھے کہ ہم نے دوبارہ کھیلنا ہے مطلب کہ جب کچھ کھیلنے کو نہیں ہے تو پاپا نہیں اور ماما نہیں کھیلنا ہوتا ہے تو ماما ویڈیو بنا رہی تھی پاپا کھیل رہے تھے تو اس کے بعد ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوتی لیکن یہاں کا جو ویلوگ موئی موئی تھا وہ ختم ہوتا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ